بیت المقدس پر قبضہ تھا یہودیوں کا تب صلاح الدین بڑے پریشان تھے تب آپ کے ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی آپ فرماتے ہیں حضور دشمنوں کے دو بحری بیڑے اسلاح لے کر آ رہے ہیں اور مسلمان بھی کمزور ہیں ان بزرگ نے کہا صلاح الدین آج تم بھی دعا کرنا اور میں بھی دعا کرو گا اور جب رات کو بزرگ نے صلاح الدین ایوبی کو تڑپتا دیکھا آپ واپس لوٹ گئے صلاح الدین کہتے ہیں مالک میں اپنے لیے اپنی شان کے لیے اور قبضے کے لیے تو نہیں لڑا رہا اللہ میں تیرے لیے لڑا رہا ہوں مجھے بے عبرو نہ کرنا اور دوسرے دن خبر آتی ہے کہ دونوں بحری بیڑے سمندر میں ڈوب گئے